اوز باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ سیدنا محمد النبی وعلا آلہ واللانت اللہ علیہ مجمعین من الجنہ والعنس من الولین والآخرین رب الشہلی الصدری ویسر لی امری وہلالعقدتا من لسانی یفقہ قولی اللہم عجل لولیک الفرج رسپیکٹڈ بہترزن سیسٹرز سلام علیکم ورحمت اللہ تینکیو ویری مچ فور جائننگ صحابہ کو جانو کہ اس سیریز کے اپیسوڈ 11 میں آج ہم جن دو شخصیات کا ذکر کرنے جا رہے ہیں ان کا نام ہے جناب بحلول دانا علیہم الرحمہ اور جناب مفضل ابن عمر علیہ الرحمہ جناب بحلول دانا کی کئی سٹوریز آپ لوگوں نے سنی ہیں ان کا ایکچول نیم تھا وہب ابن عمر جناب بحلول دانا کے بارے میں کہ وہ جو ایک ہائیلی رسپیکٹبل پرسن تھے سوسائٹیم اور کچھ ہسٹری بکس انہیں منشن کرتی کہ وہ ایک جج بھی تھے جب حارون عباسی لعنت اللہ علیہ کو جو ہے ہمارے ساتھوے امام امام موسی قاظم علیہ السلام کو جو ہے ان کو قید کرنا تھا اور ان کو جو ہے شہید کرنا تھا تو اس نے چاہا کہ وہ جو ہے جوڈیشل ڈکری لے لے یعنی کہ ججز سے جو ہے ایک آرڈر لے لے تاکہ اگر کچھ الزام آئے تو وہ اس پر نہ آئے اور وہ ججز کے اوپر الزام آئے ان ججز میں ایک جناب بحلول دانا بھی تھے جنہوں نے جو ہے امام موسی قاظم کے خلاف کوئی فتوہ نہیں دیا اور دوڑ کر وہ امام موسی قاظم علیہ السلام کے پاسگور ان سے کہا مولا ہم کیا کرے ان کے ساتھ ایک دو اصحاب کرام اور تھے تو امام موسی قاظم علیہ السلام نے ان کو صرف جیم لکھ کر دے دیا اب ایک صحابی نے جیم کا مطلب نکالا جلاوطن یعنی شہر کو چھوڑ کر چلے جانا دوسرے صحابی جو تھے انہوں نے جیم سے نکالا جبل یعنی ماؤنٹنز وہ پہاڑوں پر چلے گئے جناب وہاب ابن عمر بحلول دانا نے جو ہے انہوں نے جیم سے نکالا جنون یعنی کی انسانٹی پاگلپن اور ایک ہائیلی رسپیکٹیبل پورسن جن کے پاس سب کچھ تھا اس دنیا میں انہوں نے جو ہے سب چیز اپنے امام کے لیے چھوڑ کر اپنے ایمان کو بچانے کے لیے چھوڑ کر دکھانا پاگلپن تھی جو ہے دکھانا شروع کر دیا انسانٹی ایکچول میں وہ مجنون نہیں تھے ایکچول میں وہ پاگل نہیں تھے لیکن انہوں نے انسانٹی دکھانا شروع کر دیا منٹلی انسٹیبلیٹی دکھانا شروع کر دیا تاکہ وہ اپنے ایمان کو بچا سکے اور حارون ابباسی جو شیعہ نے علی کو مارتا تھا اور ان کو قتل کرتا تھا اس کے گصے سے جو ہے وہ بچ سکے اور جناب بحلول کی کئی ساری سٹوریز ہے کہ وہ کس طرح حارون ابباسی کے سامنے مزاکیہ طور پر جوکس میں جو ہے حارون ابباسی کو جو ہے اس کی تحکیر کرتے تھے اس کو جو ہے ڈاٹتے تھے اس کو جو ہے یاد دلاتے تھے کہ یہ جو وہ کرسی پر بیٹھا ہے وہ اس کا حق نہیں ایک چھوٹی سی سٹوری یہ ہے کہ ایک بار جناب بحلول جا کے جو ہے بادشاہ کی کرسی پر بیٹھ گئے بادشاہ کے جو کارندے تھے انہوں نے جناب بحلول کو بہت مارا بہت مارا بہت مارا بہت مارا بہت مارا بہت مارا میں صرف کچھ منٹ کے لیے بیٹھا تو تمہارے کارندوں نے مارا اب میں سوچ رہا ہوں تم کتنے سالوں سے بیٹھے ہو کسی اور کی کرسی پر اللہ تمہارے ساتھ کیا کرے گا اور پھر وہ انہوں نے پھر اپنی مزاکیہ ایکٹیوٹی شروع کر دی تاکہ حارون کو یہ نہ لگے کہ وہ ابھی بھی جو ہے اپنے کمپلیٹ ہوش و حواس میں اور اس طرح جناب بحلو لے دانا جو ایک انٹیلیجنٹ سکولر تھے انہوں نے اپنی زندگی کو بسر کیا دوسری سٹوری جناب مفضل ابن عمر علیہم الرحمہ کے بارے میں ہے جناب مفضل ابن عمر ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے یہاں تک کی ہمارے چھٹے امام امام صادق علیہ السلام نے جناب مفضل کے بارے میں کہا اے مفضل تم میرے لیے میرے صحابیوں میں خاص ہو کاش تمام صحابیوں کو تمہارے جیسی جو ہے پہچان ہوتی جناب مفضل ابن عمر کہتے ہیں مولا آپ جو ہے مطلب مجھے ایسا ہی ٹرائی ٹو شو ہمسلف اسمبل کے مولا آپ جو ہے مجھے انہزرلی بڑھا کر رہے جناب امام صادق کہتے ہیں نہیں میں نے جو کہا ہے وہ سچ کہا ہے اب جناب مفضل ابن عمر جو ہے بہت فیمس ہے کیونکہ جناب مفضل ابن عمر کی ایک حدیث ہے جسے حدیث ہے مفضل کے نام سے جانا جاتا ہے ایک بار جو ہے ایک ایتھیس تھا امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں جو آ کر جس نے مسجد میں جو ہے دین اسلام کا بہت مزاق اڑا اور کچھ ایسے questions ڈالے کہ جو ہے جس سے problem ہونے لگی جناب مفضل ابن عمر دوڑ کر امام صادق علیہ السلام کے پاس گر ان سے questions پوچھے اور questions related to creation انسان کی خلقت جانوروں کی خلقت پہاڑ کی خلقت انوائرمنٹ کی خلقت جو بھی ہو رہی ان سب سے related چیزیں planets earth moon یہ سب چیزیں کئی ساری چیزیں جو ہے انٹرسٹنگ چیزیں حدیث مفضل میں امام صادق علیہ السلام نے بیان کی ہے انشاءاللہ کسی دن موقع پر آپ لوگ کے سامنے حدیث مفضل بھی ضرور پیش کروں گا thank you very much for joining انشاءاللہ کل پھر ملاقات کریں گے ایک دو نئے اصحاب کی سٹوری کے ساتھ وآخر الدعوانان الحمدللہ رب العالمین بر محمد وعالی محمد صلوات اللہمہ اسولی علیہ محمد وعالی محمد وعجل فرجہوں